آدھا یہ ہے آواز ڈیوائس عبدالحی خان سے سنیے آواز ہیڈ لائنز وزیراعظم نریندر موڈی یوم آزادی کے خصوصی پروگرام میں ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے ہندوستانی کھلاریوں سے ملاقات کریں گے اس ایونٹ کے لیے تمام کھلاریوں کو بطور مہمان خصوصی امددو کیا گیا ہے ٹوکیو اولمپکس میں ہندوستان سے 139 کھلاریوں نے حصہ لیا ہے وزیراعظم تمام کھلاریوں سے ذاتی طور پر ملاقات کریں گے اور بات کریں گے یوم آزادی کے پروگرام کے بعد تمام کھلاری وزیراعظم کی رہائشگاہ کا دورہ بھی کریں گے موڈی نے ٹوکیو روانگی سے قبل ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی اور اچھی کارکردگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا جمہو و کشمیر کے ظلہ کٹھوہ کے رنجید ساغر ڈیم میں آج ایک فوجی ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا راحت رسانی کا کام جاری ہے تفصیلات کے مطابق صبح تقریباً دس وجہ یہ حادثہ پیش آیا ہیلیکوپٹر رنجید ساغر ڈیم کے علاقے میں نچلی سطح پر پرواز کر رہا تھا الہاباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈاکٹر کفیل احمد خان کی طرف سے دائر کی گئی ایک ریڈ پیٹیشن پر ریاستی حکومت سے ہدایات لیں یہ ریڈ پیٹیشن ان کے بی آر ڈی میڈیکل کالج گورکپور سے موطلی کو چیلنج کے سلسلے میں ہے ڈاکٹر کفیل خان کو 22 اگس 2017 کو بی آر ڈی میڈیکل کالج سے سرویس سے موطل کر دیا گیا تھا جب اسپتال میں آکسیجن کی کمی کے باعث تقریباً ساٹھ شیرخوار بچوں کی موت ہو گئی تھی عدالت نے معاملی کی اگلی سماعت کے لیے پانچ اگست کی تاریخ مقرر کی ہے موجودہ ریڈ پیٹیشن میں ڈاکٹر کفیل خان نے 22 اگست 2017 کو موطلی کے حکم کو چیلنج کیا ہے چین میں کئی ماہ بعد کورونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے اور وبا کے مرکز وہان میں سات مصبت کیسز سمیت کئی شہروں میں نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد کرونا افراد گھروں تک محدود ہو کر رہے گئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق چین میں پیر کو مقامی طور پر منتقل ہونے والے پچپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور تیزی سے منتقل ہونے والی وائرس کی ڈیلٹا قسم ایک درجن سے زائد صوبوں کے 20 سے زائد شہروں میں پہنچ چکی ہے وہان میں کیسز کی تعداد سرکاری آداد و شمار میں سامنے آئی اور اس کی تصدیق سرکاری میڈیا نے کرتے ہوئے کہا کہ وائرس ایک ٹرین اسٹیشن میں ٹریس ہوا ہے جاپان کے داروحکومت ٹوکیو میں ہندوستانی مردوں کی ہواکی ٹیم کو آج بیلجیم نے اولمپکس کے سیمی فائنل میں شکست دی ہے وزیراعظم نردربودی نے کہا کہ منپریت اور ان کی ٹیم کے ارکان نے اب تک جاری مقابلے میں جو کچھ حاصل کیا ہے ملک کو اس پر فقر ہے موسیقی